موسیقی السلام علیکم ناظرین سیاسی باتے میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ سامنہ رہی ہوں ناظرین کہا جاتا ہے لگیروں میں سب سے زیادہ طاقتہ لگیرہ وہ ہوتا ہے جو لوٹ مار کا پیسہ کھائے بھی اور کھنائے بھی یعنی اب پیشکش ایک اور آ رہے ہیں جو کہ آصد بھری زرداری صاحب کے حوالے سے لیکن ایک معاملہ اور بھی چل نکلا ہے لگیروں میں جیسا کہ بیرم خان اب بیرم خان جیسا یا محمد خان جیسا تو نہیں آ سکتا اب لوٹ مار کا پیسہ سارا کھا کے بلکل معصول ماننا طریقے سے جو پچھلے دنوں ساتھ کا وزیراعظم میند واشریف صاحب نے بڑے استفہانہ بڑا انٹیروگیٹیو سا انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکال رہا مجھے کیوں دیکھا مجھے کیوں کیا تو ایک اچھا یہ بھی لاکھ ہویا ہے کہ ہم اپنا دماغی دوازنہ کو پیٹھے اور پھر این اے ایک سوٹ وان ٹونٹی جو ہے این اے وان ٹونٹی میں کسی ایم پی ایم این کو جانے کی اجازت نہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ مرگم نواز باپ بھی کیا کر رہے ہیں پھر دوسری طرف اترازات اور اتنے اترازات اترازات کے بلکہ تیر ورسائے جا رہے ہیں نیا پیچیر مین پر پھر اس کے بعد پی ٹی اے کی اخلاقات پر سپریم کورڈ کے ججز پر بھئی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اترازات تو بیس کروڑ اس عوان کو ہونا چاہیے جس کو ساڑھے چار سال پہ آپ نے ان کے موہ پہ ٹھوکا بھی نہیں اتراز کریں بولو وہ جن کی مائے رو رہی ہیں جن کے بیٹے شہید نہیں ہوئے بلکہ اللہ کو پیارے ہوئے سانہ پہ سانہ سانہ مارڈل ٹاؤن سانہ گجر کھان سانہ لالا موسیٰ پھر لالا موسیٰ اللہ معاف کرے ان کی بدوائیں اور یہ جب سے ممتاز قادری کا یہ سلسلہ شروع ہو اس وقت سے آداد و شمار میں ہے آداد و شمار سے مجھے یاد ہے میں نوازلی صاحب سے ایک بات کرنا جاتا ہوں بڑے کسی بیٹ فارم پہ کہ مجھے اگر وہ یہ بتاتے ہیں فیکٹ اینڈ فگرز ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے پاکستان کی آبادی کتنی ہے تو میں اپنا نام چینج کروا کے نوازلی رہت ہوں اپنا سوشل آئیڈیا اپنی سوشل ایکٹیوٹیز ہر چیز کو اپنے گھر کے نام اپنی گلی کا نام بدلوا دنگا یا جس بندے کو یہ نہیں پتا وہ لیٹر منسا آئین کی بالا دستی کی باتیں بھی رہا اپنا ان پر یہ تیر برساتے ہیں ایک عجیب افرا تفریح ہے یہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے بھئی اب میری باری ہے اس کے بعد پھر وہ جو میں نے لڈیروں والی بات کی کہ لڈیرہ بھی ایسا ہو بیارم خان جیسا کہ جو کھائے بھی اور دوسروں کو کھلائے بھی تو اس کی ایک جلگی نظر آ رہی ہے کہ آسو بھلی زرداری پھر سے بھئی اب باری چلی گئی ہے نا ان کی تو پھر سے وہ آ رہے ہیں اپنے پر توڑ رہے ہیں اسمبلی ہاؤں میں البتہ یہ بات دوسری بات میں کر رہا تھا منصب کے حوالے تھے تو منصب کوئی چیز نہیں ہے ڈکاؤ منصب پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے پارلیمنٹ موت پر تب ہے جب پارلیمنٹ کے لوگ موت پر ہیں پارلیمنٹ پاک اور پاکیزہ تب ہے جب پارلیمنٹ کے لوگ بھی پاکیزہ ہیں تو یہ پاپولیشن نہیں بتا سکتے یہ ان کے لیے عوام صرف ایک بوٹ اور بوٹر کی بوٹر کی بھی تحقیل ہے بھئی جس بندے کے لیے یہی اتنا نہیں ہے انیسیزیز ملا جو یہ ایک بڑا عجیب انتشاف اور اللہ معاف کر رہے میں تو اتنی دیر سے اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں کہ ان سے بچوں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں اپنے اپنی بچوں کو دیکھو یہ موبائل یہ فیس بوک یہ وارس ایپ یہ آئی ایم ہو ان سے جان چھڑا ہو اپنے بچوں کو مجھے یاد آیا متعلق کر رہا ہو یہ اسی بات سے ایک بڑا آج سیگمنٹ جو ہے وہ عجیب سا ہے کہ آپ نے نائنٹیز کی دہائی میں ایک وہ دکھا ہوگا ڈراما شبد ایک احمد تین کاسمی صاحب کا لکھا ہو انتہائی شان دار اس میں ایک مستانہ کریکٹر مستانہ نے کریکٹر کیا ہے جس کو سب لوگ کہتے ہیں انکل کیوں تو انکل کیوں وہ اس کا مورل یہ ہے کہ علی اجاز آج سیگرکٹر ایکٹر آنسو تو وہ آتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہر وقت یہ کیوں 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 لگتے ہیں تو مستانہ اس کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو دو بچے جا رہے ہیں وہ دو بچے جا رہے ہیں سبک پر ایک کے پاس بیک ہوتا ہے کتابوں والا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک پلاس ہوتا ہے وہ وہ کہتا ہے ایک کے ہاتھ میں بیگ ہے کتابوں والا ہوں مدرسے میں تلین کیلئے جا رہا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں پلاس ہے کیوں وہ جب وہاں پہ کیوں کہتا ہے تو وہ علی اجاز وہاں پہ نادم بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اس کو کچھ کہنے کے لیے لیکن ابھی اتنی بڑی ایکسرسائز ہو چکی ہے اتنی بڑی سیکریفکیشنز ہو چکی ہیں اور پھر انہوں نے کیا کیا روڈز 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 ہو بھئی میں تو پچھلی ہر بار چیخوا ہوں کہ یار اس کو اس ملک کو کرز کی دلدل میں پھنسانے والوں انڈرس کیلئے لگاؤں پہ ہیں اور جن کو ڈسیپلم نہیں ہے روڈ پہ چلنے کا روڈ کے نارے آج برلیم نواز شریف صاحبہ بھی لگا رہی تھی محترمہ جناب پوچھے تو بڑی ان پہ حیرت آ رہی تھی نشیب و فراز آتے جاتے رہتے ہیں نشیب و فراز کا معاملہ نہیں ہے محترمہ آپ کی قسمت میں اللہ پاہ نے لکھ دیا حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اب مجھے رہم بھی آتا ہے میرے دل میں یہ ایک عجیب خلج بھی اٹھتی ہے کہ اتنے سخت الفاظوں میں میں کیا ٹویٹ ملڈی آپ دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں کہ ہر بندہ موں تھا کہ ان کے لیے عجیب سے عجیب تر باتیں کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے کر رہے ہیں اللہ پاہ یہ کرواتے جا رہے ہیں ان سے ہم آکر در ہم آکر ہم آکر در ہم آکر وہی گاڑی کو موں چومیں پھر وہ سیاسی جیت کا اس کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں یعنی وہ بھی ڈیزنس پوائنٹ ہوگی ہوگی اب ان کو پھر مجھے ان لیٹروں کا نہیں پتا ان نمائندگان کا نہیں پتا وہ کارکون پتا نہیں کون ہے کون سے دفاتر سے ہیں وہ سب بھکاؤ ہے میں نے ایک سیکمڈ میں کہا تھا یہ بیل وہ جب کتا ٹوٹتا ہے تو بیل کی گردن توڑ دیتا ہے تو یہ انقلاب کی بات ہے وہ ماؤں لے گیا تھا انقلاب انیس سو اٹھائیس میں ساڑھ ہزار لوگوں کا تو پہنچے کتنے تھے وہ موسم کے علاق کی وجہ سے بھوک پیاس کی وجہ سے مرتے مراتے کرتے کرتے سیکلیفکیشنز دیتے دیتے اٹھائیس سے انتیس زار لوگ ماؤں پہنچے تھے تو چھے چھے ہزار بندے چھے کروڑ بندے پھر اس کے بعد یہ اے وان ٹوانٹی این اے وان ٹوانٹی کی جو یہ بڑی آئی دھوم دام بچ رہی ہے اس کا میرے پاس آن ریپ آٹ ویڈیو ہے آپ کل سروے کرنے جس دن آپ کا دل کریں سروے کرنے واقعی ٹوٹیز جو نل لگے ہوئے ان سے جا کے آپ دیکھ لیں ان میں جو پانی نکرہ وہ پی دے رہا ہم کا پانی ہے جان لیوہ پانی ہے وہ تو پانی ان کو دیا جاتا تھا جو جن کے ساتھ ہم نے جن کو جنگیں لڑنی ہیں جن کو مارنا ہے انیسیسی سے ملا ہوا کیمکل ہے تو وہ چھے کروڑا وانو کچھ ایسے ہیں جن کی طرف تو بلکل پہنچ بھی نہیں رہا اب اتنی ہے قربانی ہیں اتنی قربانی ہیں پھر وہی بات کہ لٹیروں میں سب سے زیادہ طاقتوار لٹیرہ ہوتا ہے جو کھائے بھی اور گھلائے ہوئے ہم پچھلے پان سال اس سے پچھلے پان سال یہ باری تمہاری ہے اس کے بعد تمہاری باری ہے یہ چار چھے خاندانوں میں جو معاملہ بٹا پڑا ہے ان کا یہ صرف پہنی تک محدود ہے وہ گرنا اگر کوئی بندہ دو منٹ کا ہمبر کرے گر میں بھیڑ کے تو ان کو پتا چل جائے کہ یہ اصل میں مجھے زمیر بڑا ہی ساو کہ یہاں پہ کشیر یاد آ رہا ہے وہ بات کرتا ہوں کہ زمیر ان کے بڑے داردار نکلیں گے زمیر زمینی ہے زمیر ان کے بڑے داردار نکلیں گے یہ جو پھر رہے ہیں چہرے دلے دلائے ہوئے زمیر اوڑ کر سوئے ہیں ساری دنیا میں نہ جانے کتنے سکنبر تھکے تھکائے تو اللہ جانتا ہے افغان کی حادث اب کیا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی چہرے تو دلے دلائے ہیں لیکن زمیر ان کے اتنے داردار ہیں میڈیا تو دکھا چکا ہے اللہ کی طرح سے وہ نظر پوچھے اور آپ کو سوچ کے آئے جس نے آنا بڑے اپنے وہ بڑی ایک سرسائیت کے ساتھ آئے بڑے ایک عمر کے ساتھ آئے کیوں کہ اب نیاب جاگ اٹھا ہے جی ای ٹی ججیز جاگ اٹھے ہیں عوام کو شاہر آ چکا ہے اور پھر جنہتی کہتی جو قصر تھی وہ میعہ سال اتنی ہم آگتے گھر کے وہ چلے گئے وہ لوگ کو اربوں روے کی کرز میں ڈوب کے اب ان کا پیسہ لے آنے والے رضیرانوں کے لیے پیش کہیے ہیں کہ سب سے پہلے مورکو کرز کی دلدل سے نکال دیتے ہیں پھر اس کو انڈرسٹریل زون بنوائیں سی پیک سی پیک چند ایک نارے رنگین نارے اور وہ بلکتی فول یعنی بے کو بنتی ہوئی عوام کو پیچھے لگاتے ہیں خریدتے ہیں ان کی مجبوریاں پھر ان کو پیچھے لے کے جاتے ہیں پھر وہ بچانے کبھی اس پلڑے میں کبھی اس پلڑے میں بے لاغن روٹی پانی ان کا پورا نہیں ہوتا تو اللہ پناہ دے ہیں ان لوگوں سے اپنے شعور سے کام دے اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے بہت زیادہ ابھی ڈو مورڈو مورڈ کا جو ڈرمپ نے بھی لگا رکھا ہے تو اس کو اچھا خاصا جواب تو مل چکا ہے لیکن میرا حیال ہے کہ مزید سنگی بھرش جواب بھی کچھ باقی ہے اس لیے اس کو تو شرم آنے جائیے کہ پہن تی سو تین ہزار چار ہزار بندے کے لیے ڈیرڑ کروڑ کی فوج ہے وہ نہیں اسے کام میں آ رہی اس نے کیا کرنا ہے یہ بڑی جاندار یہ پاکستان کے تا کلمہ حق میں بنائے تو آج سیگمنٹ کا موضوع عیدہ قرمہ کے حوالے سے تھا یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ آج ہمارے ساتھ مولانا محمد کاشر صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ آج ہم عیدہ قربان پر بات کریں گے اور عیدہ قربان کے حوالے سے وہ یہ ہوگا کہ جتنی قربانگی یہ لوگ سیاسی رنگوں میں اور جنمن جو قربانگی دے چکی ہیں لیکن آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے ان قربانیوں کا ذکر کریں گے جو آج ہمارے ساتھ حافظ مولانا کاشر صاحب موجود ہیں ان کی مجدگی میں آپ کو بتاتے ہیں